اچھا کامل اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم موضوع جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ والدین بھی بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں ہمیں لگتا ہے کہ یہ تعلیم بچوں کو دینا بڑی غلط بات ہے آج کل موبائل فون بچوں کے ہاتھ میں آپ چیک نہیں رکھ سکتے ہیں ان کے اوپر کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں یا ان کو کیا دکھایا جا رہا ہے یوں کہہ لیں کیونکہ ڈیفرنٹ پیپ سائٹس کے اوپر آپ جانتی ہیں کہ اگر آپ بشک گیم بھی کھیل رہے ہیں تو وہ آپ کو ری ڈائریکٹ کر لیتے ہیں آل دو اس کے ٹولز موجود ہیں باوجود اس کے بچے جو ہے وہ سکس ایڈوکیشن سے محروم ہیں ہماری سوسائٹی میں کیونکہ اس پہ بات کرنا نہ تو والدین مناسب سمجھتے ہیں نہ کسی بھی ایج میں دو بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں نہ دو بہنے کر رہے ہیں تو یہ ایڈوکیشن پھر بچے جو ہے یا تو وہ موبائل فون سے لے رہے ہوتے ہیں یا پھر سوسائٹی میں اس جگہ سے جہاں سے ان کو یہ نہیں سیکھنا چاہیے تو کیا بہتر طریقہ کار ہے اپنے بچوں کو کس ایج میں اس انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات کر کے ان کو بتانا چاہیے دیکھیں آسر یہ ایڈوکیشن ایسی ہے کہ بچے کو دینا بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے دور میں وہی بات کہ میں اگر اپنے بچپن میں اگر جاتی ہوں آج سے میں 35 سال پرانی بات کرتی ہوں تو ان سب باتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی کچھ بتانا ہی نہیں پڑتا تھا بچوں کو لیکن آج کل وہی میں نے جو بات کہی تھی کہ سورس آف انفرمیشن اور سورس آف نالیج ساری دنیا بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو بچہ سوشل میڈیا پر ایک کلک پہ سب کچھ کھل جاتا ہے آپ گوگل پہ جا کے صرف ایس لکھیں گے ای ایکس خود ہی لکھا واہ جائے گا اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنا ایزی ایکسس ہو گیا ہے بچوں کے لیے یہ تو اس سے بہتر ہے کہ بچہ کسی غلط سورس سے سیکھے اس سے پہلے آپ سکھا دیں اور اس کی رائٹ ایج جو ہے وہ دس سال کے بعد آپ اس موضوع پر بچے سے بات کر سکتی ہیں ہو سکتا ہے جب آپ بات کریں وہ پہلے سے ہی بہت کچھ جانتا ہو لیکن اگر آپ بتائیں گے تو آپ پوزیٹیو وے میں بتائیں گے اور پوزیٹیو وے کیا ہوتا ہے آپ اپنے ریلیجن کو بھی بیچ میں لائیں گے آپ لیمیٹیشن پی اس کو بتائیں گے کہ بی مسلم ہماری اس چیز کو لے کے ہماری لیمیٹیشن کیا ہے یہ تو ویسٹ کا ایک کلچر ہے کہ وہاں پہ they are open to do anything with anyone لیکن ہم تو we are muslims and we are not allowed یہ کنفائن ہے یہ چیز کسٹمائز ہے with partners only تو یہ اس topic پر بچوں سے open discussion کریں 10 سال 12 سال آپ کو پتا ہوگا being parent کہ آپ کے بچے کا maturity level کیا ہے وہ جس level کا سوال لے کر آئے اسی level کا جواب آپ اس کو دے دیں اور جتنا نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم جتنا وہ پوچھے اتنا جواب اس کو satisfactory answer آپ اس کو دیں یہ important اس لیے ہے کہ اگر آپ نے اس کو کہا کہ غلط بات بری بات ہے اس بارے میں بات نہیں کرتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جواب کیا غیب سوال اس کا غیب ہو گیا وہ سوال مزید مرج ہو جائے گا اور بڑا ہو جائے گا اور اس کی curiosity مزید بڑھے گی اور وہ اپنی اس curiosity کو لے کے باہر نکلے گا اب باہر وہ کس کے پاس جا رہا ہے وہ آپ کے گھر کا driver ہو سکتا ہے اس کا کوئی cousin elder brother ہو سکتا ہے وہ اس کا کوئی آم پیر ہو سکتا ہے وہ اس کا کوئی اسکول میں کوئی سینئر آم لڑکے ہوتے ہیں ان سے وہ پوچھ سکتا ہے بہت سارے sources ہیں یہ کبھی بھی صحیح guide نہیں کریں گے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ education خود دے دینا شروع کر دیں ایک دم سب کچھ نہیں لیکن ہاں gradually آپ کو یہ بتانا ضروری ہے اور اس education سے بچہ اپنی limitations کے ساتھ سیکھتا ہے اس چیز کو یہ بہت ضروری ہے ویسٹ میں یہ چیز بہت openly سکھائی جاتی ہے ان کے تو education کا حصہ ہوتی ہے ہم تو اس level پہ جا بھی نہیں رہے میں تو یہ کہہ بھی نہیں رہی کہ آپ اس level کی education دے دیں جو ویسٹ میں دی جاتی ہے لیکن ہاں ہم اپنے بچے کی maturity level کو check رکھتے ہوئے gradually تھوڑا تھوڑا educate اس کو کرنا شروع کریں good اور bad touches کی sense اس کو دینا شروع کریں صحی اور غلط کی گناہ اور ثواب کی حلال اور حرام کی یہ تمام senses اس کو دینا شروع کر دیں ایک وقت آئے گا وہ اپنے لئے صحیح چیزوں کو choose کرنا شروع کرے گا اور حلال حرام میں اکتمیز کر پائے گا